یوں ہے یاد رکھیں جیسے چالیس کے عدد کے اندر بھی کوئی حکمت ہے کہ ابو زبان نے لکھا ہے کہ چالیس دن تک اگر آپ عبادت کریں اور دعا میں بسکول و مصروف رہیں اور حرام نہ کھائیں جوڑ نہ بولیں موزے گھنی باتیں نہ نکالیں برزکر ہے قرآن ہے دلاوت ہے نماز ہے تو چالیس دن کے بعد اللہ اس مندے کے چہرے میں ایک نور پیدا کرتے دیکھا نہیں ہے کہ کئی ہمارے حوش کے لوگ ہیں سوڈان کے لوگ ہیں نیکیلین ہیں کالیں سیاہ ہیں لیکن بعد کی چہروں میں ایسی قشش ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں وہ اللہ کا حرفت ذکر کرتے ہیں تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان چالیس کے عدد میں کوئی حکمت ہے میرے اللہ کی اللہ نے کسی نبی و نبوت نہیں کی جب تک چالیس سال پورے ہوئے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَدًا جب چالیس سال پورے ہوئے ہیں تو وہاں بھی چالیس سال ہیں اور اسی طرح حدیث ممالک میں ہے کہ جو آدمی مدینہ شریف میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس نبازیں جماعت کے ساتھ پڑے ہیں تکبیلِ تحریمہ بھی اس کی فوق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے ہے اور یہ حنم کے عذاب سے پروانہ دیتے ہیں اہری ہائی کا تو وہاں بھی چالیس نبازوں سے دیکھ رہے ہیں ارپائین اصلا پر اور کسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس حدیثیں یاد کرنے تو قیامت والے دن اللہ اس کو بھی علماء کی صف میں اٹھائیں گے اس لئے علماء نے دیکھا نا چہل حدیث چہل حدیث چالیس حدیثیں جماعتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی حدیث اتا ہے کہ یاد کرنے بھی آسان ہو تو وہاں بھی چالیس کا حدد ہے اور اسی لئے یہ بھی انہیں بالکل بکی بات ہے کہ عورت کے بطن میں اور رحم میں جب لطفہ ٹھائرتا ہے پھر وہ بدلتا ہے لطفہ ہوتا ہے پھر علقہ بنتا ہے سب سے پہلے تو لطفہ جو ہے وہ قرآن پکڑتا ہے جس کو انہیں قرآن ہے سم جعلناه في قرار مكیم اور پھر میں سم خلقنا نطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مذہبتا فخلقنا المذہبتا ازاما فَقَسَوْنَا الْعِذَامَا لَحْمًا سُمَّنْ شَأْنَا خَلْقًا آخَلْ فَتَضَارَكَ اللَّهُ عَذَنِ الْخَالِقِينَ پہلے لطفہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر علقہ ہوتا ہے جون کی شکل اختیار کر جاتا ہے جیسے یہ جونک ہوگی ہے جو خون کرنے کے لئے لگاتے ہیں ایسے جون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ گوشت کا لوتھرا بن جاتا ہے پھر اس کا اللہ حیکل بناتے ہیں پھر حیکل پہ گوشت چناتے ہیں پھر روپ پھون گی جاتی ہے تو یہ بھی باقیدہ مستند بات ہے کہ یہ جو ہر بیان میں فاصلہ ہے چالیس دن چالیس دن چالیس دن یہ نطفے سے چالیس دن کے بعد علقہ بنے گا چالیس دن کے بعد پھر کھر گا بنے گا چالیس دن کے بعد پھر شرائے جائے گا پھر چالیس دن کے بعد روپ ہون ہی جائے گا تو وہ وقفہ جو ہیں اطوار جو ہیں وہ چالیس چالیس دن کے ہوتے ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ چالیس دن کے بعد آدمی کی آداد بدلتی اس نے تمدی بیا اس لیے یہ نکھا ہے نا آپ نے کہ تبدیلی حضرات جو ہیں وہ بھی چالیس دن کا روح لگاتے ہیں کیونکہ ان کو یہی تجربہ ہے کہ چالیس دن کے بعد بندے کی حیط اور فطرت اور عادل جو ہے بدلتی بے دین جو ہے دین پہ آ جاتا ہے بے نمازی نماز پہ آ جاتا ہے یعنی اس کے اندر لا دن تبدیلی آتی اس لیے بات بزرگ جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں چالیس دن تک کے لیے رکھتے ہیں مرید کو اور دلمیز کو کہ بھئی اس کی تربیت کی جائے کہ چالیس دن کے بعد اس کے اندر لا دن تبدیلی آئے اس لیے کوئی حکمت تو آخر تھی نا اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر تو نہیں ہے نا کہ دیکھو آسمان ساتھ بنایا ہے آٹھ بھی تو بنا سکتے تھے